ہلکہ این ایک سو چوبیس کی جس کا عظم نے انتخاب ہونے جا رہا ہے مسلم لیگنون نے شاہد خاکان عباسی کو میدان میں اتار دیا داتا دربار پر حاضری سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز حسام اجبل ہمارے ساتھ موجود ہیں حسام بتائیے گا آج سے انتخابی دنگل کے حوالے سے امیدوار نون لیگ کی جانب سے این ایک سو چوبیس کا اتار دیا گیا ہے جی بالکل آج آج شاہد خاکان عباسی جو ہیں وہ آج تشریف لائے لاہور اور داتا دربار انہوں نے حاضر کی الیکشن کے سلسلے میں اور انہوں نے آج اس بات کا سب کو بتایا میڈیا کو کہ ایک سو چوبیس انہیں ایک سو چوبیس سے ان کا انتخاب ہو چکا ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے ہمیشہ جو ہے وہ عوام کی خدمت کی سیاست کی ہے اور آئندہ بھی ہم اپنا یہ مشن جاری رکھیں گے اور اپنے جو پرانا نظریہ ہے اسی پر چلیں گے اور عوام کی خدمت میں پیش پیش رہیں گے بہت شکریہ حسام حجمن اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ پی ٹی آئی کی ناکامی آیا ہے زبنی الیکشن میں حکومت کو شکست دیں گے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی داتا دربار حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو دنی آیا کئی کے پولیٹیکل ورکر کی خواہش پہ آیا ہوں پارٹی کی خواہش پہ آیا ہوں اور انشاءاللہ ورکر نے بھی قبول کیا ہے اکتیس حابی قربانی جماعت کے ساتھ ہیں نواشیو کے ساتھی ہیں اور جو الیکشن میں نے ہارے ہیں وہ بھی بیرحلقہ بھی جانتا ہے لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیسے وہاں بھی حالات تھے ہم نے ان کو مقابلہ کیا ہے آج بھی کریں گے لیکن اخبارے میں بیان دینے سے ڈیم نہیں بنتے باتیں کرنے سے ڈیم نہیں بنتے یہ دیکھ لیں کہ میاں نواشیو نے کتنا کام کیا باشا ڈیم کے لیے وہی سے کام کو آگے شروع کریں یہ خام خیالی ہے کسی کی چندوں سے باشا ڈیم کا مسئلہ پیسے کا نہیں ہے سب سے پہلی بات کی ہے ملک کے مسائل پیسے سے تعلق نہیں رکھتے نظام کو بہتر بنانے سے تعلق رکھتے یہ جو آج بھی حکومت میں رہ کر اپوزیشن کی سیاست کرنا اور وہی بہوت کی جو اپوزیشن میں کرتے تھے وہی یہاں پہ اپنانا یہ ملک کے مفاد پہ نہیں ہے اگر مجھے بہوت پتا ہوتا ہے کہ آج ہیئرنگ ہے تو میں ضرور پیش ہوتا ہوں میں ادالتوں کے اطرام کرتا ہوں جیسا بھی کیس ہو انشاءاللہ اگلی پیشی پر پیش ہو جائیں گے اور جو بھی اس میں بچل کے داخل جرمی ہو کریں